بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایک اسلامی کنسپ پر بات کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے بہت پیارا سہانا موسم ہے آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزی کیوں فرض کیے نمبر ون نمبر دو اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام مذہب کو دین اسلام کو اتنا کمپلیکس اور اتنا پچھیدہ کیوں بنا دیا اس بات کا مطلب کیا ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں دیکھیں سنیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر دین میں پانچ وقت نماز فرض کیا دین زندگی میں ایک برہاج فرض کیا زکاة فرض کیا سال میں ایک مہینے روزے فرض کیے یہ اتنا کمپلیکس ہے اس کے لیے بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے تب ہی آپ اس کو سکسس کے ساتھ پرفارم کر سکتے ہو سر انجام دے سکتے ہو اگر آپ کرسچینٹی دیکھیں کرسچن مذہب دیکھیں وہ پورے ہفتے میں صرف ایک دن عبادت کے لیے جاتے ہیں صرف سنڈے کے دن عبادت کرتے ہیں لیکن اسلام دیگر مذہب کے مقابلے میں بہت پیچیدہ ہے بہت کمپلیکس ہے اللہ نے اس کو اتنا کمپلیکس کیوں بنا دیا یہ بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ آپ نے پورا ویڈیو سننا ہے آپ نے پورا بیان سننا ہے پورا سپیچ سننا ہے تب ہی آپ ان دو فنڈمنٹل کوسٹنز کو کانسر ڈوٹ پائیں گے پہلی بات ہم ذرا اس بات کی بیک گراؤنڈ بنا دے کہ اسلام کا مذہب کمپلیکس اور پیچیدہ کیوں ہے اور پیچیدگی سے مراد کیا ہے میرا پیچیدگی سے مراد کیا ہے کمپلیکسٹی سے مراد کیا ہے پہلے ہم اس کا بیک گراؤنڈ بنا لیں دیکھیں اللہ تعالی نے ہم پر دین میں پانچ وقت نماز فرض کیا یہ دیگر مذہب کے مقابلے میں بہت زیادہ کام ہے نمبر ایک دین زندگی میں ایک بار حج فرض کیا زکاة فرض کیا اور بہت مشکل بات جو مسلمانوں پر فرض کی گئی اور رمضان کے روزے ہیں فرض ہے فرض آپ ضرور رکھیں گے اور اس سے آگیا جب آپ جائیں گے رمضان میں روزے کانے کے دو ٹائمز ہیں سہری اور افتاری یہ کتنے مشکل ہے دیکھیں سہری کے لیے اٹنا یہ بہت مشکل کام ہے آپ نے نین کو قربان کرنا ہے اور کانے کے لیے اٹنا ہے فرض کرے فرض کرے بل فرض اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ آپ صبح آٹھ بجے نشتہ کر لے اور رات کو آٹھ بجے روزہ افتار کرے نہیں اللہ نے آپ کو کہا کہ آپ نے سڑھے تین چار بجے اٹنا ہے نین کو قربان کرنا ہے گرم بستر کو آپ نے چھوڑنا ہے پھر آپ نے کانا کانا ہے اور روزہ رکھنا ہے تیسری بات دوسری بات روزہ افتار کا جو ٹائم ہے اللہ نے آپ کو شام کے وقت روزہ افتار کرنے کا حکم دیا کہ آپ روزہ افتاری شام کے وقت کریں گے اور روزہ افتار کرنے کے بعد آپ پھر جلدی مسجد بھی جائیں گے اور نماز بھی کریں گے بل فرض اگر ہونا تو یہ چاہیے تھا میرے حساب سے کہ شام کوہ نماز ماف کر دیتا نہیں بلکہ اللہ ایسا نہیں کرتا اللہ نے آپ کو کہا اللہ نے ہمیں کہا کہ نہیں آپ افتاری کے بعد جلدی نماز بھی جائیں گے اور ہمیں تسلی سے کانے بھی نہیں دیتا اللہ نے ایسا کیوں کیا یہ یہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس سے آگے آپ دیکھیں جب آپ روزہ افتار کرتے ہو تو آپ کا سر درد کرتا ہے آپ تقاوٹ میں حسوس کرتے ہو آپ اچھے نہیں فیل کرتے لیکن اللہ نے ابھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اشاہ کا نماز ماف کر دیا جاتا لیکن اللہ نے نو رقعات کے بجائے ٹوینٹی نائن رقعات مختص کیے کہ آپ نے نو رقعات کے بجائے انتیس رقعات کرتے ہیں اور وہ بھی بہت لمبی چھوڑی باقی نماز کے مقابلے میں وہ بھی لمبی چھوڑی ہوگی حالانکہ آپ اچھے بھی نہیں فیل کرتے آپ نے پورا دین بھوک اور پیاسا گزارا ہے اللہ نے ایسا کیوں کیا اس کے پیچھے ویزن کیا ہے اتنا کمپلیکسٹی کیوں ہے اسلام میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا ایک سمپل سا جواب ہے اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ اللہ سبحان و تعالی آپ کے دل میں اپنے لیے محبت کی چھنگاری پیدا کرے یہ محبت ایک ایسا فلسفہ ہے کہ اس کی انٹینسٹی اس کی سوارٹی اس کی شدت تب ہی انکریز ہوتی ہے جب آشک محبوب کیلئے قربانی دینا شروع کر دیتا ہے یہاں پر آشک مراد ہم مسلمان ہیں اور محبوب مراد ہمارا اللہ ہے ہمارا گارڈ ہے اللہ نے اتنی کمپلیکسٹی اس لیے بنائی تاکہ اس کمپلیکسٹی کو اس پچیدگی کاموں کو نماز روزے کو سرانجام دینے کیلئے آپ قربانی دو جب آپ قربانی دو گئے تو آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی اور اللہ آپ کے دل میں اپنے لیے محبت کیوں پیدا کرنا چاہتے تاکہ آپ اس کی بندگی کرے آپ اس کی عبادت کرے آپ اس کی اس کی پیروی کرے اس کی اطاعت کرے اس لیے اللہ نے ہمارے لیے کمپلیکسٹی بنائی پچیدگی بنائی تاکہ آپ کے دل میں وہ محبت کی چنگاری پائدا کر سکے جب وہ محبت پائدا کرے گی تب ہی آپ اس کی بندگی کروگی اللہ نے اس لیے ہم پر روزہ فرز کیے ہم پر دین میں ہمارے لیے اتنی کمپلیکسٹی روزہ تو اس لیے فرض ہوا قرآن مجید میں آیت بھی ہے کہ آپ اے انسان آپ پر روزہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ آپ متقی بن جاؤ آپ کے اندر تقویٰ آ جائے یہ الگ بات ہے یہ ایک الگ موضوع ہے اس طرف میں نہیں جاؤں گا ویڈیو بہت لمبی چھوڑی بن جائے گی میرا مقصد صرف یہ تھا تاکہ میں آپ کو ٹیکنیکل بتا سکوں کہ ہمارا دین اتنا پچھیدہ کیوں ہے اس میں روزہ کیوں ہے روزہ کیوں اس میں فرض کیا گیا اس لیے سائنس کی روزہ اگر ہم روزہ کے فوائد دیکھیں تو سائنس کی روزہ بھی روزہ کی بہت فوائد ہے ہمارے جسم کے اندر ایک سسٹم ہے جسے ایمیونٹی سسٹم کہا جاتا ہے قوت مدافعت جو بیماریوں جراسیم کے خلاف لڑتا ہے زیادہ لانگر ہنگر کے ساتھ جب آپ زیادہ ٹائم بوکے رہتے ہو تو وہ امپرو ہو جاتی ہے وہ بتدریش ترقی کرتا ہے ٹھیک ہے جب وہ ترقی کرے گی تب آپ بیماریوں سے زیادہ محفوظ پاؤ گے اور بھی بہت سے فوائد ہے اس کو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ایک الگ سی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کے لیے میرا خیال ہے کہ اتنا کافی تھا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب ہی کے لیے اللہ حافظ